السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ عشر مبشرہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے اگر معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں معلوم ہے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور سننی چاہیے اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ عشر مبشرہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کرام کو کن دس صحابہ کرام کو رہتی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی ویسے تو سارے صحابہ کرام جنتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس صحابہ کرام کو رہتی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی ان میں پہلے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پانچوے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چھٹے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتوے ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ اور آٹوے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور آٹوے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دسوے ہیں ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ یہ دس صحابہ اکرام ایسے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو صحیح لگی ہے صحیح جانکاری ملی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے اشداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کو ایک دوسری ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ یہ جو عاشرہ مبشرہ جن صحابہ اکرام کو کہا جاتا ہے ان کا جنت میں کن نبیوں کے ساتھ مقام ہوگا اور ان کے رفیق کون کون سے نبی ہوں گے اس کی پوری جانکاری آپ کو دوسری ویڈیو میں دیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ